نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما دوستو یہ قصہ دگج ایکٹریس مدبالہ اور پاکستان کے پور پدھان منطری کا ہے ہندی سینما کی دگج ایکٹریس مدبالہ کسی پریچے کی محتاج نہیں ہے اس وقت انڈشٹی میں مدبالہ کی خوبصورتی کے خوب چرجے تھے کہا جاتا ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ سکرین پر کام کرتا تھا اپنا دل مدبالہ پر ہار بیٹھتا تھا پریمنات، قیدار شرمات، دلیب کمار جیسے کچھ دگج شخصیت جو مدبالہ سے عشق کر بیٹھی تھی تو وہیں مدبالہ کے خوبصورتی پر تو کشور کمار بھی فیدا ہی تھے اور ایسے میں مدبالہ نے کشور کمار سے شادی بھی کی وہیں مدبالہ کے دلکش ہسی پر تو پاکستان کے پور پدھان منطری بھی اپنا دل ہار بیٹھے تھے کہا جاتا ہے کہ مدبالہ ڈائری لکھتی تھی اور اپنی پرسنل ڈائری میں اداکارہ خود سے جڑے تمام قصے لکھ ڈال دی تھی اور ایسے میں جب مدبالہ کا انتقال ہوا تو وہ اپنی ڈائری کے پتہ نے ان کے ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دی تھی اس کے بعد مدبالہ پر کئی کتابیں لکھی گئیں جن میں ایک قصے کا ذکر ملتا ہے یہ واقعہ تب کا بتایا جاتا ہے جب فلم مگلے آزم کی شوٹنگ چل رہی تھی اس وقت دلیب کمار اور مدبالہ ایک دوسرے سے ناراض چل رہے تھے ان کا بریک اپ ہو چکا تھا تب پاکستان کے پور پدھان منطری جلفکار علی بھٹو بھارت آئے ہوئے تھے جب انہیں پتا چلا کہ فلم مگلے آزم کی شوٹنگ چل رہی ہے تو وہ بھی سیٹ پر آکھ مہنچے جلفکار کی ملاقات مدبالہ سے ہوئی جلفکار علی کو مدبالہ کا ساتھ اتنا اچھا لگنے لگا کہ وہ ان کے ساتھ کافی وقت گزارنے لگے تھے اور ایسے میں دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آگئے تھے یہ پچاس کا دشک کا آخری سمیہ تھا اور ایسے میں جلفکار علی بھٹو کا کبھی بھارت تو کبھی پاکستان میں آنا جانا لگا رہتا تھا اور ایسے میں وہ مدبالہ سے ملتے بھی رہتے تھے جلفکار چونکہ شادی شدہ تھے پھر بھی وہ خود کو مدبالہ کے پیار میں گرنے سے بچا نہیں پائے مدبالہ کافی بریک اپ ہوا تھا لہٰذا وہ بھی جلفکار کے ساتھ کافی خوش رہا کرتی تھی لیکن جلفکار شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اپنی پریم کہانی کو آگے نہیں بڑھا پائے اور مدبالہ کے پتہ بھی بیٹی کو شادی شدہ شخص کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتے تھے ایسے میں مدبالہ جلفکار کے ساتھ پیار میں آگے نہیں بڑھ پائیں نے کشور کمار سے شادی کر لی اس کے بعد دونوں اپنے اپنی زندگیوں میں علج گئے جہاں جلفکار علی بھٹو پاکستان میں ہی بس گئے اور بعد میں پدھان منطری بھی بنے تو وہیں مدبالہ اپنی بیماری سے لڑتی رہی اور انت میں اس دنیا کو الویدہ کہتیا سنتے رہی دہ بولیوٹ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا